موسیقی صداحق کشمی نیوز کے ناظرین السلام علیکم حبر شامل کرتے ہیں آزاد جمہو کشمیر ہٹیاں بالا کے نوائی گوھن کنیری لانگلا کے ریاشی کی دریائے جیلم سے ملنے والی گردن کٹی لاش کے حقائق سامنے آگئے پچپن سالہ شخص کو کلارے کے وار سے بیوی بہو اور بہو کے والد نے قتل کر کے بوری میں ڈال کر دریائے جیلم میں پھینک دیا اسچو سٹی تھانا ہٹیاں بالا منظر حسین چوکتائی نے ماں نفری چوبیس گنٹوں میں قاتلوں کا سراغ لگاتے ہوئے گفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا آلہ قتل برامت کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق کزشتہ روز کنیری لانگلا کے ریاشی پچپن سالہ منیر شاہ کی گردن کٹی ناش دریائے جیلم کے کنارے ٹھوٹا کے مقام سے ملی اس سے قبل سٹی پولیس ہٹیاں بالا کو علل صبح کنیری لانگلا دریا کے کنارے پر واقع چشمہ سے خون آلود بستر کپڑے اور دیگر کاغذات ملے جس پر منیر شاہ کی تلاش شروع کی گئی تو منیر شاہ لا پتہ پایا گیا سیپیر کو ٹھوٹا کے مقام سے منیر شاہ کی گردن کٹی علاش ملی جس کو سٹی تھانا ہٹیاں بالا نے اپنی تیویر میں لے کر پوسٹ مارٹم کروا اور مرنے والے شخص کی موت کے حقائقی تفتیش شروع کر دی ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا کہ سیری گاؤں میں شادی کی تقریب جاری تھی کہ دریا کی دوسری سائیڈ کنیری لانگلا کھائی سے ٹارچ اور موبائل کی روشنی دکھائی دی گئی جس کی اطلاع گاؤں کے دیگر افراد کو دی گئی گاؤں والوں نے کوشش کی کہ سراغ لگا جائے رات کے دریا کے کنارے کیا ہو رہا ہے لیکن اندیرے کی وجہ سے کسی کی پیچان نہ ہو سکی الالصبح دریا کے کنارے سے خون آلود بستر اور کپڑے ملے جس کی اطلاع سٹی تھانا ہٹیاں بالا کو دی گئی اور منیر شاہ وال لطیف شاہ کی گمشدگی بھی پائی گئی دن کے وقت ٹھوٹا کے قریب دریا جیلم سے ایک لاش ملی جس کو پیچان لیا گیا منیر شاہ کی موت کے بعد اسچو سٹی تھانا ہٹیاں بالا منظر حسین چوکتائی نے ماہ نفری تفتیش کرتے ہوئے چوبیس گھنٹو میں منیر شاہ کی موت کے حقائق سامنے لے آئے منیر شاہ کو اس کی بیوی بہو اور بہو کے والد نے کلارے سے گردن کاٹ کر قتل کرنے کے بعد بوری میں ڈال کا دریا جیلم میں پھینک دیا تھا پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے مقتول کی بیوی بہو اور چیف ملزم مشتاک شاہ کو گرفتار کر کے حوالات بند کر دیا تفتیش شروع کر دی گئی آلہ قتل برامت کر لیا گیا ہے مزید سنسنی حیز انکشفات کی توقع کی جاری ہے عوامی حلقوں نے چوبیس گھنٹو میں قاتلوں کی گرفتاری پر اس اچو منظر حسین چوکتائی سمیت پولیس فورس کو مبارک بات اور راج تحسین پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائیں موسیقی